جنابِ افتخار عارف اور اب تشریف لاتے ہیں جناب مظفر وارسی غلل سے پہلے دو چھے سر اس لیے اونچا ہے کہ قد اس کا بڑا ہے سر اس لیے اونچا ہے کہ قد اس کا بڑا ہے سر اس لیے اونچا ہے کہ لاشوں پہ کھڑا ہے سر اس لیے اونچا ہے کہ قد اس کا بڑا ہے قد اس لیے اونچا ہے کہ لاشوں پہ کھڑا ہے افسوس تو یہ ہے کہ میرا مونیس و غم خار افسوس تو یہ ہے کہ میرا مونیس و غم خار ہیرا ہے مگر تر رہے قاتل میں جڑا ہے ہاتھ انصاف کے چوروں کا بھی کیا میں کاتوں ہاتھ انصاف کے چوروں کا بھی کیا میں کاتوں جرم قانون کرے اور سزا میں کاتوں دودھ کی نہر شہنشاہ محل میں لے جائے دودھ کی نہر شہنشاہ محل میں لے جائے تے شہے خون سے پہاڑوں کا بلا میں کاتوں تیرے ہاتھوں میں ہے تلوار میرے پاس قلم تیرے ہاتھوں میں ہے تلوار میرے پاس قلم بول سر ظلم کا تو کاتے گا یا میں کاتوں اب تو بندے بھی خدا بندوں کی تقدیر لکھیں اب تو بندے بھی خدا بندوں کی تقدیر لکھیں دے وہ طاقت مجھے ان سب کا لکھا میں کاتوں پاؤں ہوتے ہوئے کب تک چلوں بے ساکیوں پر پاؤں ہوتے ہوئے کب تک چلوں بے ساکیوں پر کب تلک دوسروں کا بویا ہوا میں کاتوں کب تلک دوسروں کا بویا ہوا میں کاتوں کھلے ماہول پہ وہ حبس کو معمور کرے کھلے ماہول پہ وہ حبس کو معمور کرے سانس کی دھار سے زنجیر ہوا میں کاتوں بہت چھاؤں تو اس کو مظفر نہیں اچھی لگتی کہتا مجھ سے ہے کہ یہ پیڑ گھرا میں کاتوں بہت 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 پھر آپ مظفر وارسی اپنا کلام سنا رہے تھے نگا بہت 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 بہت